جن سنوائی میں آئی یوک کی جیب کٹی چودہ ہزار ساتسو روپے چولی شپوری کے زلہ کلیکٹری سے خبر ہے جہاں پر جن سنوائی کے دوران یوک اپنی شکایت لے کر آویدن دینے آئے تھے تب ہی لائن میں لگا پیچھے سے یوک کی جیب کٹ گئی جس میں چودہ ہزار ساتسو روپے رکھے تھے لوکل ٹرک آپریٹر سرکشہ سمیتی کے ادھیکش گلجار شہاں نے بتایا کہ شپوری میں دوہزار دس میں سمیتی کا گٹھن ہوا تھا جس کا نام لوکل ٹرک آپریٹر کلیان سمیتی تھا اس کے عبدالرفیق کا اپل ادھیکش تھے تو وہیں کئی صدس سے اس میں شامل تھے جس میں سمیتی صدس سے شلک 2100 پرتی گاڑی کے حساب سے سمیتی کے دوارہ جمع کر آیا گیا تھا اور کئی شرطیں بھی اس میں رکھی تھی انہوں نے بتایا کہ سمیتی میں لاکھوں روپے کا فنڈے کھٹا ہو گیا تھا لیکن اس پیسے کا حساب کسی نے نہیں دیا جب سمیتی کی صدسوں نے پیسے کا حساب مانگا تو کوئی حساب نہیں ملا اور کہاں گیا پیسہ اس کا حساب لینے والا بھی کوئی نہیں ملا جبکہ کوش آدھیکش اور سچے ہم لوگ آتے ہیں سبھی لوگوں نے اس کا ورود کیا اپنے حصے کے پیسی کی مانگ سمیتی سے کی گئی لیکن سمیتی کے دوارہ پیسے واپس نہیں کیا گیا ان کا شوشن کیا گیا ان کے ورود کچھ لوگوں نے اپنی ایک نئی سمیتی کا گٹھن کیا اس کا نام لوکل ٹرک آپریٹر سرکشہ سمیتی ہے اس کا گٹھن دوہزار اکیس میں کیا گیا لیکن سمیتی ہے آپ کو پرانے سی پریسی کھا پر آئے ہیں چنسنباہی میں آئے ہیں کیا ہوئے ہیں گاڑی یہ ٹریک اونین کے باہر میں دینے آئے ہیں ہم نے آئے ہیں ہم نے آئے ہیں پر کیا ہوا ہے ہم نے پیسے نکال لے گا چاک دوہ یار ساستہ کونٹی لائن میں ہے تم رائم لگے دیکھیں ہاں پیسے کارا کے دیکھیں پیچھے کی جب میں ساستہ کامل کریں میں سے لوٹتے ہیں میں آتھ لگا رہے تھا پیسوں سے ٹرک سینٹہ دینے آیا تھے تم نے کے لوٹ کے دے دوں گا ٹرک گاڑی واہ لے تو پیسے تو رہتے ہیں صاحب جب میں آپ نے کسی بتایا ہری گاڑیٹر ساستہ چہے جانے آئے تھے کسی نکالی کو بتایا تھے اللہ صاحب میرے پیسے نکالی ہیں باکی کے آیاں ابھی آلی میں یہ جانتا نہیں ہوا ہے کون ہے موسیقی